آج ہم نے بنائے چکن ویجیٹیبل پلاو اور یہ دس کیلی کی سرونگ ہے یہ ریڈی ہو چکا ہے اب یہاں پہ ہم سرونگ کرنے آئے ہیں وہ ویڈیو کا اپنے انڈ تک ضرور دیکھنا ہے ریسپی بہت ہی انٹرسٹنگ ہونے والی ہے تو یہاں پہ سب سے پہلے دو کلو آئل لیا گیا اس کو اچھی طرح گرم کر کے اس کے اندر پیاز ڈالے گیا ہے پیاز کو ہم اچھی طرح فرائی کریں گے اس کے ساتھ ہی ہم ڈال دیں گے اس کے اندر ادرا کلسن ہری میرچ اور سات ہی گرم مثالے اس کو ہم اچھی طرح بھونیں گے اس کے بعد ہم اس کے اندر ٹرماتر ڈال رہے ہیں اور ٹرماتر کو ہم نے اچھی طرح بھون لینا ہے اور اس کو اچھی طرح میش کر لینا ہے یہاں پہ دم لگایا گیا اور پانچ منٹ کے دم ہوگا اس کے بعد ٹیماتروں کو اچھی طرح چمچ کے ساتھ میش کیا جائے گا ٹیماتر سارے الموسٹ گل چکے ہیں اب یہاں پہ سپائسٹ ڈالے جا رہا ہے ساتھ اس کے املی اور اچار بھی ڈالا جا رہا ہے اور سارے بیسک مثالیں جو پلاو کے لیے یوز ہوتے ہیں وہ ڈالے جا رہا ہے یہاں پہ اب مثالوں کو اچھی طرح مکس کیا جائے گا اس کو مہونا جائے گا مسالیں موسٹ بھون چکے ہیں اب اس کے اندر سبزیاں ڈالی جا رہی ہیں سب سے پہلے ہم اس کے اندر گاجر ڈالیں گے گاجر کو ہم اچھی طرح بھون لیں گے اس کے ساتھ اب یہاں پہ مٹر ڈالے جا رہے ہیں مٹروں کو بھی اچھی طرح مکس کیا لیا جائے گا مسالیں کے اندر اب اس کے اندر آلو ڈالے جا رہے ہیں اب اس کے اندر چکن ڈالا جا رہا ہے اور سارے سبزیوں کو بھون لیا جائے گا اب یہ اچھی طرح مکس ہو جائیں گی سبزیاں یہاں آپ اس کی دیکھیں لوگ بہت زبردست آ رہی ہے اب سبزیوں کو اچھی طرح مکس کر کے اس کو بھونا جائے گا سبزیاں ہماری بھون چکی ہیں اب اس کے اندر ہم پانی ڈال رہے ہیں پانی کو بوائل آ چکا ہے اب اس کے اندر ہم چاول ڈالیں گے چاول ہمارے سالے ڈل چکے ہیں اب اس کو پانی کے ساتھ مکس کیا جائے گا اور اس کو تھوڑی دیر کے لیے ہم ڈھک دیں گے پانی ہمارا ہمارا خوشک ہو چکا ہے اب اس کو ہم دم لگائیں گے دم سے پہلے چاول سارے مکس کیے جا رہے ہیں یہاں پہ دم لگایا جا رہا ہے یہ بیس منٹ کا دم ہے یہ دم کے بعد یہ چاولوں کی لوک ہے یہاں پہ پیکنگ کی جا رہی ہے اور الحمدللہ یہ سارے بوکس پیک ہو چکے ہیں اب ہم اسے ڈلیور کرنے جائیں گے اگر آپ کو ویڈیو پسند آتی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ زیادہ اس کو شیئر کریں اور ہمیں ضرور سپورٹ کریں سبسکرائب کریں اللہ حافظ